درجنوں سے درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں اور کراچی کی انتظامیاں کراچی میں آوارہ کتنوں کے خلاف ایکشن میں آ چکی ہے جلہ جنوبی کی بات کی جائے تو جلہ جنوبی میں کتہ مار مہم شروع کر دی گئی ہے اور راتوں رات درجنوں کتے مار دیے گئے ہیں مونس سے آج وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے مونس اتنے زیادہ کتے مار دیئے آج دیکھیں بلکل اسامہ کراچی میں شہریوں کے لئے وبال جان بنے ہوئے آوارہ کتے خاص طور پر کراچی کا زلہ جنوبی جہاں سے شکایات بہت سادہ موصول ہو رہی تھی کہ مہا پر شہریوں کو شدید مشکلات ہیں خاص طور پر آوارہ کتوں کی بہت آت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تک گزید کی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا تو اس حوالے سے اب جو ہے زلہ انتظامیہ کو ہوش آیا ہے اور گزشتہ شب آپ کو بتاؤں کہ پاکستان چوگ بانس روڈ محمد بن قاسم روڈ اور گاری کھاتا اور اطراف کی علاقوں میں جو ہے وہ زلہ انتظامیہ کی جانب سے کتہ مار مہین چلائی گئی ہے اور تقریباً سو سے زائد کتہ ایسے ہیں جن کو موت کی نمصرہ دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو ہماری بات یہ ہے ڈی ایم سی ساؤڈ کا ڈی ایم سی ساؤڈ جو ہے ان کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ مرنے والے کتوں نے کئی لوگوں پر مونے سے ہوارہ کتے مار تو دیے گئے ہیں لیکن ان کو اٹھانے کے لئے بھی کچھ بندوبست کیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے ہیں یہی پڑے رہیں گے آجی دیکھیں بلکل ایک جگہ پر جو ہے وہ ان تمام تر کتوں کو جمع کیا گیا ہے جس کے بعد جو ہے وہ شہرین انتظامیہ کیا عملہ جو ہے وہ یہاں پہنچا ہے اس کے علاوہ مشین لی بھی یہاں پہنچی اور ان تمام تر مرے ہوئے کتوں کو جو ہے اٹھا کر ایک ڈمپنگ پوائنٹ پر ایسی کچھا گنڈی جو کہ شہر سے دور ہو وہاں پر جو ہے وہ لے جا کر پھیکا جائے گا رات اور رات درجنوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے مونے اس تفصیلات کے لئے شکریہ